نور میں فلپ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ارون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّ جَجْمِلَا هَوَى مَا دُلَّ صَاحِقُهُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِنْ هُوَى إِلَّا وَحْتِ يُعِيُؤًا عَلَّمَا شَدِيدُ الْقُوَى لُمِنْ وَتٍ فَاسْتَوَى بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّ جَجْمِلَا هُوَى إِنْ هُوَى مَا دُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِنْ هُوَى إِنْ هُوَى إِنْ هُوَى إِنْ لَا وَحْيُّ عُوحَى علمو شديد القوال من روت فاستوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى مَتَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآأَ فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَسْلَةً أُخْرَى عِنْتَ سِدْرَةِ الْمُنْتَغَى عِنْتَغَى جَنَّةُ الْبَأْمُوَى عِنْتَغَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى عِنْتَ سِدْرَةِ الْبُنْتَغَى عِنْتَغَى جَنَّةُ الْبَأْمَوَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَازَا وَالْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْرَ آمِن آيَاتِ رَبِّ الْكُبْرَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نوی دانم کے آخر چون دمِ دیدار میں رخسم مگر نازم بئین زوقے کہ پیشے یار میں رخسم تو وہاں قاتل کہ اس پہر تماشا خون بن ریزی بنا مسمل کہ زیر خنجر خونخار میں رخسم ناظرین اگرامی میرا نام محمد عریب شیخ ہے اور آج یہ جو تلاوت آپ نے سماعت فرمائی وہ قاری اسامہ رحمانی صاحب اپنے خوبصورت لب و لہجے سے تلاوت ربانی فرما رہے تھے ناظرین اگرامی یہ وہ رات ہے جہاں ایک محبوب اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے اور وہ محبوب جو لولا کلمہ خلقت الدنیا ہے وہ محبوب جو لولا کلمہ خلقت الافلاک ہے وہ محبوب جو لولا کلمہ خلقت العالم ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ بنتا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا نبی دانم کے آخر چون میں نے یہ شیر اس فارسی سے آغاز اس وجہ سے کیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب عشق تاری ہو جاتا ہے اور جب عشق تاری ہوتا ہے تو میراج کا توفہ مل جاتا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دو موجزات ہیں دو ایسے موجزات ہیں جس میں ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا شب میراج اور آج کے دن وہ کنڈی کا اسی طریقے سے رہنا گرم پانی رہنا بستر اسی طریقے سے گرم رہنا یہ تمام چیزیں آج گفت و شنید کریں گے وقت بہت کلیل ہے اور باتیں بہت طویل ہو جائیں گی مگر میں چاہتا ہوں آج کی رات ہم بہت ساری برکتیں سمیٹیں آج اس خوبصورت محفل کو سجانے کا مقصد بھی یہی ہے یہ سبا سنک وہ کلی چٹخ یہ زبان چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے یہ سبا سنک وہ کلی چٹخ یہ زبان چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے یہ سمن یہ سو سنو یاسمن یہ بنفشہ سنبلو نسترن گل سرب لالا براچمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے اور وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سفنہ باعدب جھکالو سرے ولا کہ میں ناملوں گلو باغ کا گلتر محمد مصطفیٰ چمنن کا پاک دیار ہے ناظرین اگرامی وقت بہت کم ہے اور میں پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو علماء اکرام کا پینل ہے اور یہ مختلف ٹی وی سکرینز پر آپ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آج یہاں پر موجود ہیں اور آج ان سے خاصا فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے درگہ سخی عبدالوابشاہ جلانی رحمت اللہ علیہ سے ہمارے ساتھ الحاج حسان قادری صاحب موجود ہے اسلام علیکم حسان علیہ صاحب خریص سے ہے مزاج 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 ملکہ کرم آپ ملکہisters حسان صاحب میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے میراج ہے کیا واقعے میراج ہم سنتے ہیں اور عشقی داستانیں ہم سنتے ہیں لفظ میراج کیا ہے اور کیا تمام عاملات ہیں ذرا بتائی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کروں گا آج ٹی وی کو جنہوں نے یہ خوبصورت احتمام کیا آج کی شب کے حوالے سے اللہ پاک سب کی کابشوں کو سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میراج شریف میراج کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ پستی کی طرف سے بلندی کی طرف جانا اور کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معزات عطا کیے تمام نبیوں کو جو معزات عطا کیے امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ لکھتے ہیں الخصائص القبرہ میں کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جو معزات عطا کیے وہ سارے معزات اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے لیکن دو معزات نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا کیے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے ان میں ایک معزہ قرآن مجید فرقان حمید اور ایک معزہ سفر مہراج کہ اللہ نے ایسا خوبصورت سفر اور کسی کو عطا نہیں کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سفر کسی کو عطا نہیں ہوا اور معزہ صرف نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے جو کرامت ہے وہ ولیوں سے اور معزہ صرف نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ تمام نبی کیونکہ حضور آخری نبی ہیں حضور سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو اللہ نے ایسا معزہ عطا نہیں کیا جیسا حضور علیہ السلام کو سفر محراج عطا فرمایا اور یہ وہ سفر ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے مکہ سے اور پھر مسجد اقصہ کا سفر کیا اور وہاں سے پھر سات و آسمان اور صدرت المنتحہ اور پھر اس سے بھی آگے تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو حضور علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا سبحان اللہ مفید صاحب مجھے ہی بتائیے گا شب محراج کا جو قبلہ نے جو عرض کیا جو تمام معاملات بتایا کہ یہ واحد موجزہ ہے جو آقا کو ملا تو اس میں کیا خصوصی عامال کیے جانے چاہیے کس طریقے سے اس رات کی برکتوں کو اور اس رات کی رحمتوں کو جو ہے وہ سمیٹا جا سکتا ہے بہت شکریہ دیکھئے آج ایسی ایک بابرکت رات ہے جو آپ کے انٹروں میں ایک لفظ تھا کہ یہ محبوب و محب کی ملاقات کی رات ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو او ادنا کی بلندیوں پہ بلا کے اپنے انوار و تجلیات کا اپنی صفات کا حتیٰ کہ ہمارے عقابرین کے مطابق اپنی ذات کا جلوہ اتا فرمایا ہے تو یہ عظیم رات سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس رات میں ہم تذکرہ کریں آقا علیہ السلام کے موجزہ میراج کا جیسا کہ ہم کر رہے ہیں اور یہ آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو باقی اس رات کے کوئی خاص آمال مشروع نہیں ہوئے کہ جسے ہم یوں کہہ سکیں کہ یہ نماز ہے یا یہ عمل ہے یا یہ مخصوص عمل ہے البتہ جو مستحب آمال ہیں ان میں سے کوئی بھی بجا لائے جائے تو وہ اس رات کے شیعہ نشان بنتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نوافل پڑھے جائیں اور آقا علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے اسی طرح دین کی جہد سے کوئی بھی دینی بات اس رات کے تذکرے میں کی جائے تو وہ آقا علیہ السلام کی مناسبت سے ہو مگر اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمال سے بڑھ کر اہم بات یہ بنتی ہے آج کی رات کی مناسبت سے کہ یہ جو میراج آقا علیہ السلام کو عطا ہوا اس میراج کا فلسفہ کیا ہے اور یہ میراج ہے کیا اور اس میراج کے کتنے مراحل تھے اور اس میں آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا اجائے بات دکھائے اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں جیسا حضرت نے بیان فرمایا تو اس میں آقا علیہ السلام کے میراج کے بنیادی طور پر تین مراحل کیا جا سکتے ہیں پہلا مرحلہ آپ کے زمینی سفر کا ہے جس کو قرآن مجید نے مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک بیان فرمایا سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہی لئی لم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاد تو یہ زمینی سفر یا بشری کائنات کا سفر اسے قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں یوں بیان فرمایا پھر آقا علیہ السلام کے دوسرے مرحلہ سفر کا ذکر ہے جس کی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہماری اس محفل کے اندر سورہ النجم کی اس میں اللہ رب العزت نے آسمانی سفر کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر آسمانی سفر جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہ آخری کنارہ دنیا کا خلق کا وہ ہے صدرت المنتہا اور صدرت المنتہا کے بعد پھر لا مقا کا سفر ہے جسے قرآن مجید نے سورہ النجم کے اندر یوں اشارتاً بیان فرمایا کہ سبحان اللہ فتد اللہ فکانقاب قوسین او ادنہ تو گویا کہ آقا علیہ السلام علیہ السلام کے سفر میراج کو دیکھا جائے تو یہ ہر اعتبار سے اپنے اندر اتنے موجزات اور کرشمات لیے ہوئے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا اسے سب سے بڑا موجزہ کہا گیا ہے اور موجزہ کی دیفینیشن یہ ہے کہ جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل آجز آ جائے تو جب موجزہ کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ عقل جسے پوری طرح سمجھنے سے کاثر ہو یعنی سمجھا نہیں جا سکتا مانا جا سکتا ہے اور یہی حضرت صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں ظاہر کر کے دکھایا کہ آقا علیہ السلام کے موجزہ پر اگر عقل کی بنیاد پر کوئی آدمی سوال پیدا کرے تو آپ ماننے والے بنیں چونکہ موجزہ کہتے اسی کو ہیں جو عقل میں نہ آئے تو لہٰذا موجزے سے عقل آجز آ جاتی ہے تو عقل علیہ السلام کا یہ تو سب سے بڑا موجزہ ہے اور یہ سب سے بڑا موجزہ جو عقل علیہ السلام کو ہوا آپ نے کفار اور مشرقین کے سامنے اپنے جو دوسرے دو مراحل تھے اس کو صبح اٹھ کر سہن حرم میں بیان نہیں فرمایا بلکہ سہن حرم میں منکرین اور معترضین کے سامنے عقل علیہ السلام نے اپنے زمینی سفر کو بیان کیا اور اس پر ان کے سوالات ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا احوال صرف اتنا رکھا جتنا اس کے حسب حال کیا کہنے حقیقت میں میراج مصطفیٰ کیا ہے وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اور آخری جملہ اس میں ارز کروں گا وقت کے دامن میں جتنا گنجائش ہے وہ یہ کہ ایک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج اور ایک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میراج یہ جو تین مراحل ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میراج کے ہیں میراج کے نہیں یہ تو حضور کا میراج ہے یہ سفر میراج ہے میراج کیا ہے جہاں سفر ختم ہوا وہاں میراج شروع ہوا اور قرآن تو ہمیں میراج کی بات بتائی نہیں رہا وہ صرف سفر میراج کی بات بتائی اور یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میراج تھا یہ بھی کسی نہ کسی کا میراج تھا ان کا جو راستے میں کھڑے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام جیسے مسجدے آئے اقصہ کے اندر امبیاء کرام تشریف فرماتے جیسے ساتوں آسمانوں پر امبیاء کا ذکر ملتا ہے جیسے ملائکہ صدرت المنتحہ پر جمع تھے گویا جو میرے آقا کا سفرے میراج تھا وہ بھی نوری اور بشری کائنات کا مخلوقات کا میراج تھا اور خود حضور کا میراج کیا تھا وہ جب میرے آقا نے جلوہ حق کو دے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ شب میراج میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک کا جو سفر ہے مسجد اقصہ کو کیوں مخصوص کیا کیوں پوائنٹ کو نوٹس میں لے کر آئے کیوں وہاں پر نشان لگا کے کہا کہ یہاں ہوگا جو بھی ہوگا تو کیا معاملہ ہے بتائیے گا دیکھئے اہم سوال ہے کہ مسجد اقصہ کو جو سفر میراج کے اندر اہمیت ہے اور اس کا تذکرہ ہے تو آخر اس کے یقیناً اسباب ہیں اس کے مختلف پہلو ہیں اس کے چند ایک چیزیں میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا مسجد اقصہ کے ساتھ قرآن مجید نے جو چیز بیان فرمائی کہ وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے اب یہاں پر دیکھئے بڑی لطیف بات قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسجد اقصہ جس کے اندر ہم نے برکت ڈال دی ہے تو کیا مسجد اقصہ کا جو اندر ہے پریمیسل ہے کیا ماس اللہ وہ برکت سے خالی ہے ہرگز نہیں مگر قرآن مجید نے مسجد کے اندر والی برکت کا تذکرہ نہیں فرمایا فرمایا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں تو وہ ارد گرد کیا ہے وہ انبیاء کرام کے مسارات ہیں انبیاء کرام وہاں پر تشریف فرما ہے تو قرآن مجید گویا کہ یہاں اشارتاً یہ فرما رہا تھا کہ مسجدیں تو بابرکت مقام ہیں ہی مگر ان مسجدوں کو بنانے والے آباد کرنے والے تمہیں یہ سجدے رکوع اور قیام کا راستہ دکھانے والے اللہ کی عبادت اور بندگی کی راہ دکھانے والے وہ تو درحقیقہ انبیاء کرام ہیں لہٰذا جہاں ان کا وجود مسعود تشریف فرما ہوگا اس کو قرآن مجید نے برکت کہا دوسرا یہ کہ مسجد اقصہ کا جو خصوصی تذکر آیا آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے یہی معروف بات ہے اور صحیح روایات کے ساتھ یہ ثابت ہے اب آقا علیہ السلام اگر مسجد حرام کے اندر یعنی بیت اللہ شریف مکہ میں یہاں تشریف فرما ہوتے اور تمام ارواح انبیاء کو یہیں بلایا جاتا اور یہیں پر آقا علیہ السلام امامت فرماتے تو اللہ کے لئے تو یہ بھی بید نہیں تھا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو امامت اور اقتداء ہے یہ وہاں مسجد اقصہ میں ہو سکتی تھی اور یہاں نہیں ہو سکتی تھی ایسی بات تو نہیں ہے تو وہ یہاں بھی ہو سکتی تھی تو اللہ رب العزت نے وہاں کیوں کروائی وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا دکھانا چاہتے تھے کہ اگر ان تمام ارواح انبیاء کو مسجد حرام میں اور بیت اللہ شریف میں بلا کے حضور کو مسلح امامت پر کھڑا کیا جائے تو کل کلہ کوئی آنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو کعبہ بھی ان کا قبلہ بھی ان کا مسلح بھی ان کا یہاں امامت فرمائی تو کیا تاجب ہے مگر اللہ نے فرمایا آؤ قبلہ ان کا انبیاء سابقین کا دیکھئے وہ جب سے قبلہ اول وہ بنا بیت المقدس تو وہ بنا تو بنی اسرائیل کے پیدر پہ امبیاء کرام تشریف لاتے رہے گویا وہ انہی کا قبلہ انہی کا مسلح اور آج سارے وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ منظر دکھایا کہ قبلہ کسی کا ہو مسلح کسی کا ہو جہاں میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو وہاں امامت و سیادت انہی کو زیب دے رہی ہے اور انہی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی بے شک اور پھر اس میں ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد حرام سے ہی عالم بالا کا سفر ہوتا تو پھر مسجد اقصہ سفر مراج کے اس مرحلے سے سکپ ہو جاتی گویا اب ایسا تو نہیں ہے کہ آسمانوں کی طرف کوئی راستہ ہے کوئی وہ جو گزرگاہ ہے جو انٹرنس اور ایکزٹ ہے تو وہ مسجد اقصہ کے اوپر ہے اور یہاں مسجد حرام کے اوپر نہیں ہو سکتی تو وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوا تو لہٰذا اگر یہ مسجد حرام سے صدرت المنتحہ اور عالم بالا کی طرف سفر ہوتا تو پھر مسجد اقصہ سفر مراج کی اس نسبت اور فضیلت سے محروم ہو جاتی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا روٹ یہ تیہ فرمایا کہ حبیب یہ مسجد حرام آپ کا مسکن ہے یہاں اس کو فضیلت مل گئی اب آپ مسجد اقصہ تشریف لائیں اسے بھی نسبت سے نوازیے اور پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف فرما ہوئے تو گویا اللہ رب العزت نے یہاں کئی مقامات کو بھی نوازا کئی مخلوقات کو بھی نوازا اور یہ سفر مراج مصطفیٰ کی خیرات تھی جو ہر ایک کو ملتی چلی جا رہی تھی اور وہ ذکر میں آ کر باعث برکت ہوتا چاہتا ہے سبحان اللہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا مفتی صاحب کی بات سے کنک کرتے ہوئے ایک سوال پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے گا کہ جب سفر مراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا جا رہے تھے کن کن لوگوں سے ملقات ہوئی کن کن لوگوں کو مراج نصیب ہوا اس وقت آقا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو آغاز وہاں سے کر دوں گا کہ تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھا دے اور ملقات تو بہرحال اس کا ایک حصہ میں بیان کر دوں گا لیکن آپ نے پوچھا آمال کے حوالے سے کہ آج کی رات کیا کرنا چاہیے تو میں کہوں گا کہ یقینا نہیں جن جن سے ملاقات ہوئی انہیں وہ عبادت کہ جو عبادت میرے رسول نے نماز پڑھا کے کرائی وہ کسی کو پہلے رسیب نہ ہوئی سبحان اللہ یعنی تمام انبیاء نے آپ کی اقتدام میں نماز کو ادا کیا یہاں پہ تو آج کی رات کرنا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کیا کہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی خود یہ میراج ہے کیا کیا میرے رسول کی طلب تھی کیا میرے رسول کی خواہش تھی کہ آسمان پہ چلے جائے مسجد الحرام سے مسجد الاخصار پھر اس منزل پر چلے جائے کہ بارکنا حولہو کی منزل آجائے کہ جہاں صرف برکت ہی برکت تھی وہ نور ہی نور تھا وہاں ٹک کی بلندی تک لے جانا یہ کیا خواہش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب محبوب کا تذکرہ عرش پر خدا کی بارگاہ میں ہوتا تھا تو وہ فرشتے جنہوں نے زمین نہ دیکھی وہ فرشتے جو کبھی زمین پہ نہ آئے ان کی تڑپ ہوئی ان کی تمنا ہوئی کہ ہمیں بھی محبوب کبریہ کا دیدار ہو جائے تو اصل میں تو میراج ان لوگوں کی تھی کہ جیسا کہ ابھی مکی صاحب نے فرمایا کہ میراج تو عرش والوں کی تھی کہ فرش والا جو ہے وہ محبوب کبریہ بن کے پہنچ رہا ہے تو بات تو حقیقت حال یہ ہے اور آغاز ہے اگر ہم سورہ کو دیکھ لیں جس کی ابھی ذکر بھی کیا سبحان اللہ اصرا بے عبد ہی یہاں بے رسولہ ہی نہیں ہے بے نبیہ ہی نہیں ہے اسرا بے عبد ہی یعنی یہ عروج این ریجیم یہ کیا ہے میراج عروج کا نام ہے کمال عروج جو ہے اور ان کے لئے کمال تو میراج میرے رسول کے لئے زمین پہ دی تھی ان کی ملاقات یہ خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا قلب کی آنکھ سے دیدار ہوتا ہے وہ تو ہر وقت بارگاہ خدا میں حاضر ہوا کرتے تھے تو وہاں جانا اور پھر وہاں سے وہ تحائف کا لے کے آنا کہ جو سابقہ تمام انبیاء کی امتوں کو توفہ نہیں ملا جو توفہ رسول کو وہاں پر کیونکہ اصرا بے عبد یہ سیر کے لئے لے کے گئے میں تو گھومانے لائے ہوں اپنے حبیب کو سیر کرانے لائے ہوں یہ آجائبات اور آیاتِ الہیہ کا جلوہ کرانے کے لئے لے گیا ہوں میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی فرش اور زمین میں نے تمہارے حوالے کی ہے اس کا ماحول کیا ہے انسان کا اور عرش پر ہم نے جو ماحول چاہتے ہیں وہ کیا ہے یہ دیدار ہے یہ انسانیت کی میراج ہے اصل میں کہ عبدیت کی میراج یہ مجسم عبد جسے کہا جائے کہ وہ ہے جسے عبد کہا جائے وہ میرا رسول تو پھر میراج کی منزل یہ ہے کہ وہ وہاں دیدار بھی ہے اور منزل کیا ہے کہ وہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ پردے میں رہے مل بھی لیے اور پردہ بھی رہا ملاقات بھی ہوئی یعنی جو دو چیزوں کا مجموعہ رکھا گیا کہ کچھ بتایا کچھ لیکن یہ موجزہ جو میں کہوں گا کہ قدر کی رات ہے ایک قدر کی رات دو موجزوں کا ذکر آیا ایک قرآن موجزہ ہے وہ بھی قدر کی رات میں آیا ایک کیا ہے میراج موجزہ ہے وہ بھی قدر بنانے کے لیے آئے کہ اپنی انسان یہ نہ ہو کہ خودی میں لگ جائے خودی کو بلند نہ کرے آج سب خودی کی تو بات کر رہے ہیں خودی کی کوئی بات نہیں کر رہا یہ منزل عجیب ہے یعنی خودی کو بلند کرنا ہے انسانیت کو اگر آپ نے بلند کیا تو پھر آپ نے میراج پائی تو وہاں سے بھی ایک وہ موجزہ بھی خدا نے جب میرے حبیب واپس لوٹ رہے ہیں تو ایک وہ موجزہ جو آل کی صورت میں اور حضرت فاطمت و زہرہ کی صورت میں بھی یہ توفہ اسی میراج کا توفہ ہے کہ جو زمانت بنے گا قرآن کی محافظت تو یہ گویا محافظ قرآن ہم ہیں حافظان قرآن آل رسول ہیں محافظان قرآن تو وہ توفہ بھی اسی میراج کو ملا اور اس میراج کی فضیلت کے حوالے سے جو میں نے کچھ دیکھا تو مجھے تو یہ کچھ نظر آیا کہ وہ سارے گناہ یا وہ سارے عیوب جو سابقہ امتوں میں عجیب منزل تھی کہ اگر گناہ کر لیا تو ماتے پہ پیشانی پہ لکھا جائے لیکن اب وہ صالت کر دیا خدا نے یہ امتِ مر امہ کا ٹائٹل یہ میراج کی شب میرے رسول کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کی امت پر ہم نے رحم ہی رحم کر دیا یعنی ایک طرف کیا ہے خبیبِ کبریہ کو بلایا تو وہ کیا ہے برکت کے لیے یعنی اپنی برکات دکھائی اور برکت کے نتیجے میں امت کے لیے رحمت آئی یہ ہے میراج کا توفہ ناظرین اگرامی یہ رات ایسی رات ہے کہ اگر اس رات میں سجدے میں سر رکھا جائے تب بھی وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا قیمتی رات امتِ مسلمہ کو ملی ہے اس میں ہمیں بھی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں اور یہاں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عریب کو جیجی اجازت انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ نکے باندھ